اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد عمران آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل سونگ مشین ماسٹر دوستو آج ہم جوکی مشین بارٹے کا 305 ہی 305 ایرر ختم کرنا سیکھیں گے جوکی مشین LK1900A-HS LK1900A-HS جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں مشین کو آن کیا ہے اب مشین کو ریڈی کریں گے جب مشین کو ریڈی کرتے ہیں تو ای 305 کا ایرر آ رہا ہے آج ہم ای 305 کا ایرر ختم کرنا سیکھیں گے دوستو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بڑھے پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل جائے تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اب ہم یہ بیک والا کور کھولیں گے یہاں پہ سکروڈ ڈریور والے سکروڈ ہوتے ہیں لیکن ہمارے ادھر الکی والے لگائے ہوئے ہیں ہمارے ادھر الگ یہ آپ دیکھ رہے ہیں سینسر ڈسک اپنی صحیح پوزیشن پر نہیں ہے سینسر ڈسک کو صحیح پوزیشن پر کرنے کے لیے یہ دونوں سکروڈ سینسر ڈسک کے دھائی میلی کیلکی والے ہم لوز کریں گے آپ شافر پہ یہ کٹ دیکھ رہے ہیں ہم یہ سکروڈ کٹ پر سیٹ کریں گے یہ ڈسک والے دونوں سکروڈ دونوں کٹ پہ ہوں اور یہ ڈسک فوٹو سینسر میں بلکل سینسر میں جانے چاہیے دونوں طرف برابر فاصلہ ہو اب ہم یہ دونوں سکروڈ ٹائٹ کر دیتے ہیں اچھی طرح ٹائٹ کریں گے لوز نہ ہو جائیں جب ہمارے دونوں سکروڈ ٹائٹ ہو گئے ہیں اب ہم مشین کو آن کرتے ہیں اب ہماری ڈسک جو ہے بلکل صحیح پوزیشن پر آئی ہے اب ہم ڈسپلی پر دیکھتے ہیں ہمارا ایرر بھی ختم ہو گیا ہوگا یہ اب ہماری مشین ریڈی ہو گئی ہے یہ گرین لائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ایرر ختم ہو گیا ہماری مشین ریڈی ہو گئی ہے دوستہ ہماری ویڈیو اچھی لیکی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر آرنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے موسیقی